موضوع درس فی احکام التلاک و عدت التلاک سورة الطلاک تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا تلکتم النساء فتلقوهن لئدتهن و احصل عدتا واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتین بفاحشة مبینہ وتلك هدود الله ومن يتعد هدود الله فقد زلم نفسه لا تذری لعل اللہ يحدث بعد ذلك أمرا قال المؤلف والمفسر عمه الله تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قالوا وقوله تبارك وتعالی واعصر ادتا احفزوها واعرفوا ابتداءها وانتاءها انتاءاءها لئے اللہ تدور المدت وللمرأت وتمتنئو من الأزواج واتقوا الله ربکم اے فی ذالک تو اللہ تبارك وتعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احقام طلاق بیان فرمائے الحمدللہ کیونکہ اسلام ایک عظیم جامع مانع کامل مکمل دین ہے اور قیامت تک کے لئے ہے باقی تو شرائع جتنے ہیں وہ آتے رہے اور وقت کے ساتھ ختم ہوتے رہے ایک پیغمبر کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا پھر چوتھا یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے پھر اس کا ان کے احقام شرائع ختم ہو گئے پھر اس علیہ السلام آگئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو قیامت تک ہے آپ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو یہ اللہ کا ایک عظیم نظام ہے اگر آپ دیکھیں اس میں غور کریں تدبر کریں تفکر کریں تو لازم ان بندے کو اعتراف کرنا پڑتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَلُ الْخَالِكِ اب دیکھیں اللہ نے تخلیق انسانیت کا ایک نظام بنایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے پھر آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں تو پہلے دور میں عام انسان کی عمر جو ہے وہ بھی ہزار ہزار سال ڈیڑ 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 ہزار سال خود حضرت نو علیہ السلام کے عمر جو ہے وہ بھی ڈیڑ ہزار سال پھر جون جون دور گزرتا گیا عامار گھٹتے گئے عمر گھٹتی گئے کیوں اب دنیا سکڑ رہی ہے قیامت آ رہی ہے تو جون جون اس دنیا کو اللہ نے ختم کرنا ہے اسی طرح سارا نظام جو ہے وہ ختم ہوتا چلا رہا ہے کہاں ڈیڑ ہزار سال اور کہاں ساٹھ سال اب عام عمر جو ہے وہ ساٹھ اور ستر کے درمیان کوئی لوگ ہے جو اسی پہ نوے پہ سو پہ پہنچ گئے ورنہ عمار امت ہی حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ ماہ پہنس ستین و سب این اب دیکھیں وہ گھٹتا جا اسی طریقے سے جتنے سابقہ عدیان تھے منسوف ہو گئے سابقہ شرائع تھے منسوف ہو گئے ایک ہے زد زد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ایک آدمی کہے میں نہ مانوں اس کا کیا کہلیں گے آپ ٹھنڈے دیر سے سوچیں آج یہودی ہے دنیا میں اور سب سے بڑی طاقتور قوم ہیں اقتصادی طور پر یعنی اس وقت تو پورے عالم پہ ایک لحاظ سے جو لیور آف اکانوی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہے سونا مہنگا کر دیں جب چاہے سستہ کر دیں جب چاہے کسی ملک کی کرنسی کو تباہ کر دیں جب چاہے ہنچا کر دیں سارے عالم کو نشا رہے ہیں انگلیوں پر ان کی اتنا زور ہے اتنا طاقت ہے لیکن آج تک وہ اپنی کتاب تورات کے بحفوظ ہونے کے لیے کوئی ثبوت ہی پیش نہیں کر سکتے پھر ان سے کہو تمہاری کتاب تورات محفوظ ہے جیسے بوسرہ السلام پہ اتری تھی اسی طرح وہ نہیں ثبوت کرتے وہ خود منتے ہیں یہ حضر فبن القلم کہ ہمارے اہبار رہبان جو تھے وہ بدل دیتے تھے اچھا ابھی سانی کائنات میں تمہارے پاس کوئی ایک تورات کا حافظ ہے ایک بھی پیش نہیں کر سکتے تو جب کتاب ہی نہیں رہی کتاب کا کوئی حافظ ہی نہیں رہا تو شریعت اس کو یاد ہے کہتا ہوں گے اچھا اب عیسائی ہیں دوسرے نمبر پہ نصرانی کہلو مسیحی کہلو عیسائی کہلو باتیں ایک ہیں وہ بھی اس وقت پوری دنیا کی ایک طاقت اور قوم ہیں پوری دنیا پہ جو تسلط ہے یا نصارہ کا ہے اور یا یہود کا ہے باقی تو گزارے کے لوگ ہیں نا جھینگے میں روٹی کھا رہے ہیں کبھی انہوں نے خیرات ڈال دی تو ہم نے دو دن گزار لی کبھی خیرات بند کر دی ہم کشکول لے کے پھر دروازے پہ کھڑے ہو گیا کہ جناب ہم تو پرانے غلام ہیں اچھا ان سے کہو بھی تم اپنے انجیل کے صحیح ہونے کا کچھ ثبوت پیش کر دو تم خود کہتے ہو کہ ہمارے پاس چار اناجیل ہیں ایک انجیل لوکا ہے انجیل یوہنہ ہے وقوقس ہے تو بھئی ان میں صحیح کون سا ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں اچھا یہ انجیل جو عیسی علیہ السلام پہ اللہ نے اتارا تھے یہ وہی ہے تمہارے پاس کون لے کے آیا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا پوری دنیا میں ہمیں ایک انجیل کا حافظ دکھلا دو کوئی دن تو لہذا وہ جب کتاب ہی نہ رہی بھئی جس میں احکام لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب ہی نہ رہی تو وہ شریعت کہاں رہی پھر یہ شرف صرف اسلام کو ہے کہ اللہ نے اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ قرآن میں ہے اور قرآن محفوش تبیانا لکل شئی تفصیلا لکل شئی اور ایک ایک دہار میں مسلمانوں کی کوئی بسری ایسی نہیں ہوگی جہاں حافظ قرآن نہ ہو اور پھر ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن کہاں سے آیا بھی جبریل لایا کس پہ آیا حضور پہ آیا حضور پاک سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے پاس آئے پھر صحابہ کا دور آیا صحابہ سے تابعین کے پاس آیا تابعین کے بعد ایمہ مجتہدین محدثین فقہا کے پاس یعنی مثلا میں ایک ادنا ساتھ طالب علم ہوں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بھی میرے باپ نے کس سے پڑھائے اس نے کس سے پڑھائے اسی بھی سند جائے گی امام بخاری تک پھر امام بخاری کی سند جائے گی صحابہ تک ان کی سند جائے گی حضور محمد مصطفیٰ تک یعنی ایک ایک لفظ محبوظ ہے ہمارا ہر کاری بتا سکتا ہے بھئی تمہارے پاس کاری ہو سند ہے قرآت کی تمہارا استاد کون ہوگا کہ جی میرا فراغ استاد اس کا کون ہوگا کون لے جائیں گے حضرت حفظ تک حضرت عاصم تک وہ کہاں جائیں گے وہ سیدھے جائیں گے پھر صحابہ تک صحابہ کہاں جائیں گے حضور محمد مصطفیٰ تک تو ہمارا تو ایک کتاب محبوظ ہے قرآن محبوظ ہے حدیث محبوظ ہے حسنات محبوظ ہے قرآن کے قرآن محبوظ ہیں اچھا ائمہ اربا نے فقہ لکھی فقہ محبوظ ہے اما اربا نے فقہی مسائل پہ اتحاد کی موجود ہے محبوظ ہے ایک ایک جز محبوظ ہے اچھا ان کا جہاں اختلاف ہے وہ بھی محبوظ ہے حتیٰ کہ استاد اور شنگرد میں اختلاف ہے وہ بھی محبوظ ہے پھر ان نے جو مسائل استنباد کی ہے ان میں دلائل بھی محبوظ ہے تو اس لیے ہمیشہ آپ عیسائی کرسمس بناتے ہیں ان کو کہو جیے کرسمس جو بناتے ہو کیا دلیل ہے کوئی جھگڑے کی باز یہ دلوی باز ہے اچھا ہندو دیوالی مناتے ہیں ہولی کھیلتے ہیں بھئی کیا دلیل ہے بسند مناتے ہیں بھئی کیا دلیل ہے اچھا جی تمہاری یہ کرشنا ہے یہ تمہارا گنگا جمنا جو ہے یہ گنگا جل ہے چلو دلیل ہم سے کوئی پوچھے کہ زمزم کی کیا دلیل ہے ہم کہیں گے بلکل اسماعیل علیہ السلام تڑپے اللہ نے جبریل بھیجا جبریل نے آکے پرمارا وہاں سے زمزم نکلا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک بندہ گواہی دے رہا ہے کہ یہی جگہ ہے اور یہی زمزم ہے تم کوئی گنگا کی جمنا کی کوئی گواہی دے دو مجھے نہیں اچھا ہم عید مناتے ہیں دلیل ہے ہم عید رمضان مناتے ہیں عید الفطر دلیل ہے اسی دیئے کہ حضور نے فرمی سومو لے روئیتکم وافتروں لے روئیتکم پھر عید کے لئے ہم عید نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ایک راستے دے جاؤ تو دوسرے راستے دے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر رمضان کی عید ہو تو جانے سے پہلے کچھ میسی چیز کھالو کوئی خجوریں کھالو کوئی چیز لے لو ایک دو دانے کھالو سنت ہے اچھا جب جاؤ تو کیا کرو گا جاؤ تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیریں پڑھتے ہوئے جاؤ اچھا پھر میدان میں جا کے کیا کریں انہیں کہا میدان کے اندر جا کے دو رکعات نماز عید پڑھو اس کے بعد کیا ہوگا خطبہ ہوگا خطبہ سنو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ عید جو ہے کس پہ واجب ہے اور عید الزہا جو ہے یہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ یوم النہر الاکبر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اچھا جی ہم قربانی کیوں کریں یہ بھی بتلا دیا کہ سنت دابی کم ابراہیم اببہ ابراہیم کی سنت ہے اور یہ بھی ہے کہ بھی ایک تو ازہیہ ہے وہ ہم کہاں کریں انہوں نے کہا تو پولی دنیا میں جہا ہو کر لو اچھا جی اگر حج تمتو کی بکری ہے یا کنان کی بکری ہے یا دم احصار ہے یا کوئی جرمانے کی دم انہوں نے کہا فَلْيَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّهُ اس کو حرم میں جا کے دیبے کرو دلیل ہے یہ بھی بتلا دیا کہ دیبے کیسے کرو کہ جانور کرو کبلے کی طرف کرو چھوڑی کو تیز کرو اور چار رگیں جو ہیں کٹو اور کٹنے کے وقت بھی پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پہ کٹ رہا ہوں یعنی ایک بات مجھے بتائیں جو اسلام نے نہیں سمجھائی کوئی دنیا کا مسئلہ لے آئے جس کے بارے میں اسلام کے اندر وہ چیز نہ پائی جاتی ہو اب انہوں نے بڑی بڑی فضا میں اڑھنے والے جہاز بنا لیے ہیں ہم بتا دیں ٹھیک ہے تو بڑی مشکل بات نہیں ہے ان کو تو پھر بھی ائرپورٹ بنانے پڑتے ہیں ان کو تو اڑانے کے لیے تیار کی ضرورت ہے ان کے باقیدہ کریو کی ضرورت ہے پھر فیول کی ضرورت ہے پھر راڈار کی ضرورت ہے آگے بتانے والوں کی ضرورت ہے ہم نے تو جہاز سلیمان کو ایسا دے دیا تخت میں بیٹھ جاؤ ہوا کو حکم تو چلو بھی اڑاؤ نہ کیپٹن ہے نہ کوئی کریو ہے نہ کوئی انجن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے اور اس زمانے کی رفتار کیا دی غدوہا شہرن غربہا ہوا شہر کہ صبح سے لے کر دوہر تک ایک مہینے کا سبر اڑتا تھا اور شام سے لے کر مغرب تک ایک مہینے کا سبر اڑتا تھا اسلام نے تو یہ سارا نظریہ دیا اور ایک عملی پریکٹیکل چیز بتائی اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھا جی تم بڑا زور لگا دے ہم نے جناب ایٹم بنا لیا ہے تباہ کرنے کے لئے دنیا کو یہ فخر کرتے ہیں تباہی کے لئے کہ ایٹم مالا اور جناب ملکوں کے ملک برباد ہو گئے تو یہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے ہاتھی بھی ختم سوار بھی ختم دشمن بھی ختم تو یہ تو نظریہ تم نے قرآن سے بھی اس سے پہلے کیوں نہیں ایٹم بنا لیا قرآن اترنے سے پہلے تم نے ایٹم کیوں نہیں بنایا یہ تو قرآن نے تمہیں بت رہایا اچھا جی وہ ڈولفن مشلی جو ہے نا وہ بندے سے پیار کرتی ہے وہ جی بات کرتی ہے وہ جی گانہ گاتی ہے اور فرمائے کہ اب ہم نے یونس علیہ السلام تو باقیدہ ایک مہینے تک مشلی کے پیٹے پہ رکھا کہ اس کو لے کے پھرتی رہو سہر شہر کرو کھانا وانا نہیں اس کو کاٹنا بھی نہیں تو قرآن نے کون بھی کی رہے جس پر قرآن میں بحث نہیں کی یعنی ایک اترین کہ اب آپ کو بیٹھے بیٹھے چھیک آ جاتی ہے اسلام کہتا ہے کہو الحب باللہ سننے والا کہیں یا رحمق اللہ وہ پھر جواب دے یہدیکم اللہ اس رہبان کتنی بڑی دعا ہو گئی اور کون سا مدھا بھائی جی یہ چھینک پہ دعائیں دیتا ہو اچھا جی ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جی وہ ہمیں کہو کہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعائیں سلامتی رحمت اور کون سا مدھا بھائی جی آپ کو جناب یہ کہے گا وہ رام رام کریں گے وہ گھڑ بارننگ کریں گے گھڑ ایویننگ کریں گے اس میں کون سی دعا ہے جی گھڑ بارننگ میں رام رام میں کون سی دعا ہے مولا علی مدد میں کون سی دعا ہے یعنی سلام بھی نہیں کر سکتے ہو حفظ علی آئے پہنچا ہے تمہارا سلام ہم اتنے نلائق ہوگے سلام بھی ہے کہ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہو تو اس لیے یاد رکھیں کہ پورے عالم میں جو سب سے پہلی تحذیبیں ہیں جیسے رومن ایمپائر تھی تحذیب یونان تھی تحذیب فارس تھی تحذیب مصر تھی اور آج تحذیب یہود ہے تحذیب نصارہ ہے تحذیب ہندوز ہے کسی بھی نکاح طلاق کا ایسا جامع مانے مصرہ نہیں ہے اللہ کے اسلام ہندوں کا نکاح آپ نے دیکھا ہوگا اچھا اب تو سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اب تو ہمارے داڑی والے بودھر ویڈیاں یہ بھی ٹی وی پہ شاہر ہم کو دیکھ رہتے ہیں اینک چار نمبر کی ہو لیکن ٹی وی پہ مجال ہے نظر ادھر ادھر ہو ان کوئی آپ سب پتا ہے پھیرے دے رہے ہیں پھیرے سے نکاح پکا ہو رہا ہے آگ جلائی جا رہی ہے اس پر وہ دھوئی جا رہا ہے آپ یہ پہلے دن ابتداء آگ سے کرو یعنی وہ جلتے رہے ہیں ہمیشہ یہ کوئی مذہب ہے دراما ہے کیا ہے وہ جناب کہا جی وہ گرجے میں کھڑے ہوکے پادری کے سامنے آئیں گے وہ پادری جناب سروس کرائے گا وہاں وہ ایک دوسرے کو خامد بیوی مانیں گے اور وہ انگوٹھی پہنائے گا وہ ان کو عشیر بات دے گا بس جی نکاح ہو گیا اور نکاح ان کا ایسے پکا ہوتا ہے کہ دلہن ابھی حجلہ روسی بھی ہوتی ہے تو خامد کی ریاض گھر میں چلا جاتا ہے اور بیوی کی ریاض گھر میں چلے جاتا ہے اچھا کل ملیں گے میرا درہا ایک بوائی فرنڈ کے ساتھ آج ڈیٹھ ہے یہ اسلام ہے وہ کہتا ہے نہیں رشتہ کرو حضور نے فرمایا اختارو لنطفکم تھوڑ کے اپنی اولادوں کے رشتے کرو کسی اچھی باعزت خاندان میں کرو پاک لوگوں میں کرو دیندار لوگوں میں کرو ماں دیندار ہوگی تو بچہ انشاءاللہ دین والا بنے گا اسلام حکم دیتا ہے کہ نہیں باقیدہ ایجاب ہو قبول ہو خطبہ ہو گواہ ہو میری اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ خطبے پہنے والا مولوی یہ ہے وہ وہی آیتیں پڑھے گئے اوفو بالعقود جو پکا وعدہ کرو یہ نکاح ہے مزاک نہیں حتی المہر بھی معین کرو یہ نہیں ہے کہ لوگوں بھی لڑکی کو تم ایسے مفت دے گیا رہے ہیں کوئی چوہدیہ مقرر کرو نا اچھا وہ ہو گیا ہے تو اس کا اعلان بھی ہو ہو گیا ہے تو شادی جب ایک رات گزر جائے اس کے بعد دوسرے دنی اتیسے دنی چوہسے دن ولیمہ بھی کرو دوستوں کو بلاؤ پتہ لگے کہ یہ اس کی بیوی ہے شادی کی عید نہیں اب اس کے بعد حکم دیا اسلام نے کہ عورت کو حکم دیا خاوند کے حقوق کا خیال کرو کیا کریں جب دیکھیں خاوند تو خوش ہو جائے حکم کریں تو اطاعت کرو گھر سے غائب ہو تو اس کی عزت اور دولت کی حفاظت کرو خاوند کو حکم دیا تمہارے ہاتھ میں یہ قیدی ہے عورت اللہ نے ایک قلبہ اسلام پر دنی حلال کی ہے اس کو آرام پہنچاؤ اس کو سکون پہنچاؤ اس کا سکنا نفقہ کھانا پینا اپنی طاقتی مطابق انتظام کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے احسان نہیں ہے کہ اس کو کھلا رہے ہو تمہارے اوپر فرد ہے کتنی بڑی شان دی اللہ نے عورت کو کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی عزت بچانے کے لیے ڈاکو سے لڑ پڑا اور مرا گیا فرمایا شہید ہو گیا ہے اپنی بیوی کی عزت بچا رہا تھا انگریز ہو کافر ہو کیا کیا ہو کہا کیا ٹھیک ہے تم بھی انجائے کر لو کیا فرق پڑتا ہے پیاری ہے نا میں نے پی لی پھر دھو کے تم پی لو یہ تو اسلام ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر مرا گیا تو شہید اب دیکھیں پھر اسلام نے حکم دیا بھئی نکاح ہو گیا تو خبردار طلاق نہ دینا نکاح زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے لذت اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا یہ نہیں کہ تم لوگوں کی لڑکیوں سے نکاح کر کے چسکا لیتے ہو پھر مہینے کے بعد چھوڑے لیتے ہو پھر آؤل ڈھونڈتے ہو پیسے ہیں تمہارے پاس خبردار یہ کوئی نکاح نہیں یہ تلاو بہ شریعت کے ساتھ اب ڈیکار ہے تو وہ اس زندگی کے لیے ہے ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنو وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے وہ دمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے وضب کر رہے کے لیے مٹی کے کجھے بھی مٹی کے ہوتے تھے پیالے بھی مٹی کے ہوتے تھے اچھا بہتے شکر ہے کہ آپ وہ لوٹ جائے نا واپس لوٹ رہے ہیں اب بڑے بڑے پائی سٹار سیون سٹار ہوتل جو ہے نا وہاں بھی اسکری مٹی کے پیالے پہ دیتے ہیں ہم غریب دال کھاتے تھے اب یہ بڑے آدمی بھی اللہ کا شکر ہے ملکٹوننگ سوپ جو ہے وہ دال کا سوپ ہوتا ہے وہ ہی آ جائیں گے پھرکے ہم غریب بچائے بسلوں کی اور لچسن کی چٹنی بنا کے مدروٹی کھا لیتے لیں آپ یہ کہہ دیں لچسن تو بلٹ پریشر کو کم کرتا ہے تمہارے دل کی حفاظت کرتا ہے اس کے کیفسول بن رہے ہیں اور اس کے ماجون بن رہے ہیں اور اس کے اچار بن رہے ہیں اور کیا کیا بھی بس لسن کھاؤ جی ہمارا غریب بچائے بسل کو توڑتا تھا ایسے اچھا بسل ایسے توڑا اور نکھا دی اب یہ کہتے ہیں جی بسل تو بڑی مقوی کی تھی اس کو پاہ نکال کے پیتے رہو تو بڑھاپے میں جوان ہو جاؤ اب ان کو سمجھ آئی ہے اسلام کہتے ہیں خبردار طلاق نہیں دینی اچھا اگل طلاق بلکل نہ ہوتی تو یہ بھی تو ظلم زیادہ بندے پھر کہ طلاق وہ دے نہیں سکتا بی 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 چاری حقوق دوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی اس کو ٹی بی ہو گئی یہ جائے تو اس کو بھی ٹی بی ہو جائے گی اس کو متعددی بیماری ہو گئی یا بی چاری کا حمل ٹھہرانے کی قوت جو تھی وہ ختم ہو گئی اس کی اولاد نہیں ہے یا ایسے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں تو کیا کرے اللہ نے نکا بھی رکھا طلاق بھی اب بعد معاشرے آپ کے یورو ایسے ہیں کہ وہاں آپ طلاق نہیں لے سکتے اچھا اگر طلاق دے نا پتا ہے کیا ہے آدھی جائدہ تمہاری بی بی کو دینی پڑتی ہے آدھی جائدہ اس لیے وہاں جو لوگ رہتے ہیں نا تو وہ اگر نیویارک میں یا نیو جنسی میں نکاہ ہو تو وہاں شرطیں بڑی سختیں وہ پر لازلی گاس چلے جاتے ہیں وردہ کم درہ نرم ہے وہاں اچھا بعض جگہ تو ہے کہ طلاق دے ہی نہیں سکتا بعض جگہ طلاق تو دے سکتا ہے لیکن آدھی جائدہ تو اس کو دے اچھا بعض جگہ قانون ہے کہ طلاق دے دے لیکن طلاق کے بعد بھی بی بی کا خرچہ وہ ہی شوہر دیتا رہے گا رہے گی کسی اور کے ساتھ خرچہ یہ دے گا شریف ایک اور سا قانون ہے بھئی اکل کے اندھے اس نے طلاق دے دی ہے اسے دوسری شادی کر دی ہے وہ دوسرے کے گھر عباد ہو گئی ہے وہاں وہ اپنے عائش کا بھئی ہے خرچہ تم دے رہے ہو یعنی اس سے بھی لے اس سے بھی لے ایک تک یعنی ایک تک میں دو تماشی دیکھ رہی ہے وہ اس لیے وہاں لوگ مرتے مرتے مر جاتے ہیں جھگڑے کر لیتے ہیں پرے تو نکاح نہیں کرتے کہتے ہیں جی بھائی گن فرینڈ کے طور پر رہو ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں جی بھائی بھائی فرینڈ ہے اس نے کھا بھائی گن فرینڈ ہے بیس بیس سال کو درجہ سے ہیں اولادیں بھی ہو جاتے ہیں نکاح شکا نہیں ہوتا وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بیس سال ہو گئے بوڑھے ہو گئے چار بچے ہو گئے پاگل کیوں بچے سمجھ رہے ہیں جب تم اتنا کند ذہن پلید ہو ناکام ہو اچھا اور کہیں اگر تراغ دینی بھی ہو گئے تو صحیح کہ میں مر جاؤں گا تراغ کیوں آدھی جیدہ دینی پڑے گی پہلے بڑی ہو بہنی دیتا تراغ وہ پھر کورٹ میں جائے گی وہاں پھر لاکھوں خرچ ہوں گے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے فرمائے نکاح بھی کر سکتے ہو اگر عدل کرو تو پھر ایک دو تین چار بیمیاں بھی رکھ سکتے ہو شرط یہ ہے عدل کا سب کا خرچ برابر دو لباس برابر دو ہم نے دیکھا ہے عرب میں ما شاء اللہ اللہ ان کو خوش رکھے چونکہ یہاں اسلام ہے نا جی لڑکیوں میں بھی اسلام ہے گھر والوں میں بھی اسلام ہے بچوں میں بھی اسلام ہے ہمارے ہاتھ ہندو کی تحریب ہے نا دوسری بیوی کا نام لو تو سارا خاندان جناب تلوانے لے کے آ جائے گا زنا کرتا ہے کوئی بات نہیں مرد جو ہوا جی مرد تو ادھر ادھر مو مارتے رہتے ہیں نا اس میں نہیں چرتے بیوی بھی نہیں چرتی ہو کہتے کوئی بات نہیں دیکھو نا نشر کرتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے دناشرہ کرتا ہے لیکن واپس تو گھر آ جاتا ہے اسلام دیکھیں کہ کفر ہے نہیں اگر تم کرنا چاہتے ہو فَنْكِهُ بَعْتَابَ لَكُمْ مِّن النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَصَا وَرُبَا ایک رکھو دو رکھو تین رکھو چار رکھو خدا کی شام دیکھو اللہ نے پھر یہ نہیں کہا واحد اتنے ان سلاسہ عربہ فرمائے واحدتا مَسْنَا سُلَصَا یعنی دو کٹھی بھی لکھ سکتے ہو یہ معنی نہیں ہے کہ دو کا معنی ہے کہ ایک مرے تو پھر کرو تین کٹھی بھی لکھ سکتے ہو چار کٹھی بھی اس لیے فرمائے مَسْنَا وَسُلَصَا وَرُبَا هَا فَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَعْدِلُو اگر عدل نہ کر دکو پھر ایک سے گزار دکو اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانَكُمْ یا پھر جہاد کرو یہ نہیں کہ کنید رکھ لو اس کو دستدار کا مہینہ تنخواہ دیجی ہماری کنید ہے ہماری باندی ہے لہذا حضال ہوگی نہیں مَلَكَتْ اَعْمَانَكُمْ کا معنی ہے جنگ کرو کافروں کے ساتھ مارے گئے شہید بچ گئے تو غاضی اب جو مالِ غنیمت میں آئیں گے وہ کنید بنے گی اور وہ انہی مجھے آہدین کو ملے گی یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو دھو یہ تھوڑا ہے کہ باندیا رکھ لو جی باندیاں اسلام میں باندیاں اسلام میں باندیاں ایسے کچھ جاہل دشمن ہیں کہ دشمنی کرنا بھی نہیں آتا جیسے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ ہے نا کتاب شیعت کے خلاف توفہ اثنہ شریعہ اور اسی طرح اضالت الخفہ تو اس میں مدرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ ان کو تو خود اعتراض کرنا بھی نہیں آتا اصل اعتراض تو یوں تھا اعتراض بھی خود بنا کے دیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں ان میں وہ گوھوں کو تو اعتراض کرنا بھی نہیں آتا اسلام کے خلاف وہ جی باندھی ہیں وہ جی باندھ وہ خدا کے بندے جب جنگ ہوگی ایک فتح کرے گا ایک فاتح ہوگا ایک مفتو ہوگا اچھا اب جو قیدی آگئے ان کا کیا کہہ سب دباو دو وہ تو قیدی ہے بچائے ان کو مار دینا کونسی بہادری ہے وہ تو پہلے قید ہو چکے ہیں اچھا ان کو اگر مار نہ دیں تو کیا کریں ان کو کسی دوسرے ملکوں میں بھیج دیں اس کا خامد قتل ہو گیا باپ قتل ہو گیا اکیلی عورت ہے دوسرے ملکوں بھیجو گے تو وہاں کیا کریں گے وہاں اس کے باپ بیٹھے وہاں بھی جاں گا بھی چیئے نہیں پھر قرائے پہ چلے گی اچھا اس کو قید میں رکھیں بیس سار زندہ رہے دو بیس سار روٹی بھی کھلائیں دشمن کو حفاظت بھی کریں پہرہ بھی لگائیں اسلام نے کہا نہیں ان کو بانیاں بنا کے تقصیب کر لو مجاہدید میں اچھا ابھی یہ تمہارا یہ تمہارا ان کا سب کا خیال رکھو اور اسلام نے بتلا دیا اگر مہربانی کر کے اس کو ازاد کر کے نکاح کا غلط ہے سبحان اللہ پر تمہارے لئے اتنا عجر ہوگا اچھا اگر تم سے فلا غلطی ہو جائے اچھا اللہ نے فرما اچھا ایک بانی ازاد کرو ایک غلام ازاد کرو اچھا جی فلا کا غلطی ہو جائے کہ غلام ازاد کرو تاکہ یہ لوگ ازاد ہوتی تھے اسلام نے یہ بھی بدلا دیا کہ بدل مقاتبت لے لو اس سے تیہ کر لو بھی مجھے دس ساتھ دے دو تم ازاد ہو اور اس کو جاؤ چھٹی دو جائے کمائے پیسہ کٹھا کرے تمہارے پیسے لے چھٹی دو ازاد کرو اس کو تاکہ غلام غلام نہ رہے پھر فرمایا غلام کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو وہی پہناو جو تم پہنتے ہو پھر اسلام نے غلام کو اتنا اچھا کیا کہ سردار نیچے کھڑے رہے اور غلام بلال قابے کی چھت پہ کھڑا ہوئے ازاد دے رہا حضور نے بتلا دیا کہ ہم غلاموں کو اونچہ کرنے کے لئے آئے ہیں ان کو نیچہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہمارے پاس کوئی کالا گورا نہیں دیکھو گورے سارے نیچے کھڑے ہیں کالا اوپر کھڑا ہے اس لئے اسلام جیسا جامعہ مانے قانون دنیا میں ہے ہی نہیں یاد اچھا طلاق کی اجازت بھی ہے ساتھ و تابی افضل حلال امد اللہ اطلاق خبردار طلاق نہ دینا اللہ کو بڑی نہ پسند اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے مسلمان تو کبھی خوش نہیں ہوتا ہے اور اگر طلاق دینی ہو فرمائے خبردار فطلقوہن وعدتہن وقت میں طلاق دو اور وقت کی حفاظت کرو میرا اللہ وقت سے کیا مراد ہے فرمایا حیض میں طلاق نہ دو تو حرم طلاق دو تو حرم معنی پاکی عورت کے لئے مثلا ایک مہینہ ہو نا جی تو سات یا آٹ دن حیض کے ہو گئے باقی پاکی کے دن ہو گئے تو حیض میں طلاق دینا نجائز ہے پاکی میں طلاق دو اللہ تو حیض میں نا حیض میں تو آدمی کو نفرت دوتی ہے میاں بی بی ویسے بھی دور ہوتے ہیں حیض گزرنے دو تاکہ کوشتے میں گزریں ٹھنڈا ہو جائے کول مائنڈ ہو جائے پاوصلہ آ جائے پاکی نہیں دے گا بچ جائے گا طلاق سے اسلام تو میں ٹھنڈا کر رہا ہے کہتا ہے بلٹ پریسر اس کا بھی ہائی ہے نا بھی جارے کا ابھی تو یہ اوٹ آف سنس اکل بھی نہیں ہے اس کا ٹھنڈے ہو جائے طلاق نہیں دینی ہے میں خبردار اچھا اب طہر ہو گیا عورت پاک ہو گئی یہ بچارہ آٹھ دن سے بغیر بی بی کے گزار رہا تھا اور نے کہا یا طلاق کو دینی دینی ہے پہلے کچھ فیدہ آج رات تو فیدہ تو اٹھا لوں نا اللہ نے فرمی ہے اگر تم نے طہر میں جیما کر لیا پھر طلاق نہ دینا پتہ نہیں نطفہ ٹھہر جائے نطفہ ٹھہر جائے تو پھر تو اس کی عدد ہوگی جب تک حمل نہ ہو وہ تو پھر نو مہینے تیری عدد میں بیٹھی رہے مانے کیا ہے طلاق نہ دو اگر بہت مجبوری ہے حیض کے بعد حیض کے بعد طہر میں طلاق دو طہر اور وہ طہر جس میں جیماں نہ ہو اور طلاق بھی ایک دو تاکہ سلو ہو جائے تو رجوع تو کر لو یہ تھی نہیں کہ پہلی دفعہ تین گولیاں مار دو کہ صحیح ختم ہو جائے جان چھوٹے ایک طلاق دو صرف اچھا جی پھر کیا ہوگا اور نے کہا اچھا جی اب میں نے تو طلاق دے دی عورت کہاں جاں اور نے کہا تیرے گھر میں رہ گی اسی کا تو گھر ہے اتنا عرصہ اسی گھر میں رہی ہے اب طلاق دے دی یہ تو کیسے نکل جائے کیوں تمہاری ذیمہ داری ہے چونکہ عدد میں تو پھر جو کر سکتے ہو لہذا خرچہ کپڑا روٹی سب تیرے ذیمہ ہیں تمہارے گھر میں رہ گی وہ مقصد اسلام کیا ہے بھی آمنے سامنے ہوگی تو پھر سلو بھی تو ہو سکتی ہے نا اگر آنکھ ہو جل تو پھر تو پہاڑ ہو جل اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اب ندر ہی نہیں آتی تو پھر آدمی کے جذبات تو وہ نہیں رہتے اب صبح آتا ہے دیکھتا ہے یار میری بیوی میرے لئے حلال تھی میں نے کیا بے وقوفی کی طلاق دیتے اپنے حلال کو حرام کیے بیٹھا ہوں اللہ فرمید سلوکہ دو رجوع کر دو اچھا میرا اللہ میاں رجوع کے لئے کوئی سٹام لے نہ بڑے گو کوئی سٹام نہیں بس کہہ دو میں نے رجوع کیا بیوی کے ساتھ لیٹ جاؤ بہر رجوع ہو گیا دو دوستوں کو بتا دو یار میں نے طلاق دی تھی میں نے رجوع کر لیا تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو ورنہ کوئی پروگرنڈے کرنے کی ضرورت نہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی کیوں بہت دی کرواتے ہم اپنی اگر دوسری طلاق دینی ہے پھر انتظار کرو عورت کو حیضائے پھر پاک ہو پھر طلاق دو جب یہ دو مہینے گزریں گے فنڈری ہو جائے گا دماغ اچھا اب صلو کر دیں رجوع کر لو اچھا جی اگر میں پھر بھی تیسری طلاق دے انتہاں پھر حیض گزر جائے پھر دوہ رہا ہے پھر تیسری طلاق دو اب انہیں کہا اب بات ختم ہو گئی اب تمہارے پاس بھی بھی واپس نہیں آسکتا اب طلاق مغلقہ ہے اور قطعی طلاق اب دیکھو پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اگر نہ دوسری کے بعد ہو سکتا ہے تیسری کے بعد نہیں ہو سکتا اگر تین ہیں ہی ایک تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے پھر نہ ہو سکنے کا کیا معنی ہے یعنی اگر وقفے وقفے سے پھر تو نہیں ہو سکتا ایک دفعہ دے تو پھر ہو سکتا ہے ایک عجیب بات ہے یعنی ایک ایک چکر روز کر ہو سات دن میں تو مکمل ہو جائے گا ایک دن میں ساتھ چکر گا اللہ تو فرمی ہوگا اچھی اچھی بات ہے بھائی ایسے ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے ان کا بھی ایک جہاد ہے مجھ تہدین ہیں علماء ہیں لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ تین تین اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تین نہ دو دے رہے وہ بیٹھتے ہیں وہ نہگار ہو تم حیض میں طلاق نہ دو لیکن دو گے طلاق ہو جائے گی یہ نہیں ہو جی حیض تھا تمہیں پہلے فکر نہیں تھا آپ پتہ نے مولوی کو بتانے کے لئے آگئے ہو ہو جی میں نے جب طلاق دی ہے مجھے پتہ اس کو حیض تھا ماشاء اللہ ہو جی طلاق ہو گئی تم گناہ جار ہو تو میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی دے دی تو ہو گئی ہو جی میں نے طلاق دی اس کو تو حمل تھا طلاق تو جراب ہو جائے گی ورنہ وضع حمل کی عدت کا کیا مطلب اگر طلاق ہی نہیں ہوتی پھر عدت کیا بنا اس لیے قرآن پاک نے ایسا انتظام فرمایا فرمایا یا ایہا النبی اذا تلکتم النساء فطلکوہن لعدتہن یاد رکو لام ذرفیت کا یا لام جو ہے وہ علت کا ہے ذرفیت کا کیا مانا یعنی عدت وقت طلاق میں طلاق دو اور اگر لام ذرفیت کا نہ ہو تعلیل کا ہو تو منہ طلاق کے بعد جو عدت کا وقت ہے وہ عدت اپنے پوری کرے ایک ہے عدتی وقت وقت کیا مانا جب وہ پاک ہو حید نہ ہو حمل نہ ہو یہ ہے عدت یہ ہے وقت طلاق اور اس کے بعد کیا عدت ہے فرمایا عورتیں جن کو طلاق ہو جائے ان کو تین حیث جو ہے وہ عدت گزارنی ہوگی اس سے پہلے کسی دوسری جگہ نکال نہیں کر سکتی تین حیث یا بعض علماء کے نزدیک تین طور ہیں اب یہ ہے کہ امام شاپی فرماتے ہیں کہ قرآن کا معنی طور ہے امام ابو حنیبہ فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن کا معنی حیث ہے اچھا ویسے عدت کتنا ہے امان سے کہیں قرآن کا کہتا ہے سلاسطہ ہاں جی سلاسطہ قرآن اچھا ہم نے طلاق لی طور میں ٹھیک ہے یہ طور شمار کرو گے یا نہیں کرو گے اگر شمار کرو گے تو اس کا تو طور کا مثلا بائیس دن تھے بیس گدر چکے تھے آخری دو دن میں ہم نے طلاق دی تو طلاق تو ٹھیک ہو گئی تو طور یہ تو شمار نہیں ہوگا حیث آئے پھر طور آئے پھر حیث آئے پھر طور آئے پھر حیث آئے پھر طور تو چار ہو جائیں گے سلاسطہ قرآن اگر ہم نے طور میں طلاق دی اور آگے حیث آیا تو ایک اس کے بعد طور آیا پھر حیث آیا تو دو پھر دوڑ آیا پھر حیث آیا تو تین اللہ کے قرآن کے مطابق تین حیث ہے وہ صحیح عدت ہو گئی صرف ایک عدت ہے عورت کی جب خامد مر جائے تو پھر چار مہینے دس دن تک صبر کریں اور اولات الاحمال جو ہیں حمل والی اَنْ يَزَعْنَهَمْ لَهُنْ کہ وہ اپنا حمل جب وضع کر لیں تو اچھا اس میں بھی بعض علمائیہ کہتے ہیں جو مدت زیادہ ہو وہ عدت ہے کیا معنیہ سمجھو بات کو مثلاً عدت تھی نا تین مہینے ایک مثال کے طور پر تین ہے اب ہے حمل تو اب حمل کو وضع ہونے میں پانچ مہینے رہتے ہیں تو پانچ مہینے زیادہ ہے نا تین سے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ حمل والی بات پوری کرے اور اگر وہ حمل افتلاق ہونے کے پانچ میں بات بچہ پیدا ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں اب وہ تین مہینے گزار ہے جو زیادہ ہو اس پر عمل کرے لیکن جمہور یہی کہتے ہیں بس اصل مقصد ہے استبراء عدت کیوں ہے تاکہ اندر کوئی جید ہے تو ظاہر ہو جائے اس کا تو بتا ہے تو بلادت ہو گئی بات ختم ہو گئی عورت پاک ہو گئی اب تو اس کے اندر اس کا کوئی نطفہ نہیں ہے لہذا عدت بھی پوری ہو گئی اچھا اگر یہ ہے کہ عورت ہے بڑی ہو گئی ہے دن ہی آتا تو کیا کرے ان نے کہا تین مہینے بلائی ایسن من المہیض ان کی اندر گیا ہے سلاسد آشور تین مہینے بس کیوں اس کو تو حید آتا نہیں بچہ نہیں حید کیسے گی یہ اب دلکل چھوٹی ہے اب یہ ہے شروع ہی نہیں ہوا اچھا اسلام کی لیے آیت دیکھو کہ ایک آدمی سے تمہارا نکاح ایک عورت سے نکاح ہوا ہے رخصتی ہو گئی عورت تمہارے گھر میں آئی میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے خلوت ہو گئی اس نے جمع نہیں کیا ہے پھر بھی حق المہردے اگر جمع ہو گیا پھر بھی حق المہردے بھی تمہارے ساتھ خلوت صحیح میں دعا گئی تھی اگر چاہتا تو کر سکتا ترہا تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نے بابندی لگائی کہ وہ احسل ادتا احسو یاد رکھیں احسا کا معنی کیا ہوتا ہے گننا یہ دیکھتے ہیں جو احسائیات مضمون ہوتے ہیں کتابوں میں جس کو آپ کہتے ہیں شماریات احسا اللہ اکبر اسی دائر وقرآن نے دوسری جگہ کہا ہے نصورت المضم فَعَلِمَا أَلَّمْ تُحْسُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اللہ نے فرمائے اللہ جانتے ہیں کہ تم وقت نہیں گن سکوگے تمہارے پاس گھڑیاں وڑیاں نہیں ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آدھی رات گزری ہے کہ دو حصے گزر گئی ہے اللہ نے بھی آیت کر دی اب جتنا توفیق و دو رکات اٹھ کے تحجد پڑھو تب بھی تحجد ہو جائے گی وہاں بھی لفظ ہے تحصو اسی طرح اللہ فرماتے احصاہ اللہ فَنَسُوهُ اللہ نے گن رکھا اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے نڑنوے اسماں ہیں من احصاہا جس نے ان کو محفوظ رکھا گن رکھا پڑھتا رہا جنت میں جائے گا تو یہاں بھی وہی لفظ آگیا اب آسُل عدد عدد کو گنو دیکھو حفاظت کرو ایسا ناو بلا وجہ اس کے لئے عدد طویل ہو جائے اچھا آگے کیا فرمایا اللہ نے دیکھو نظام نظام اسلام دیکھو نا کیا ہے یہ نہیں کہا کے نہیں گنوگے تو ہم سپاہی بھیج کے الٹا لٹکوا دیں گے فرمایا ناو تک اللہ ربکم میرے بندے اپنے رب سے ڈرو یہ میاں بی بی کا معاملات اسے کو کیا پتہ ہے رب کا ڈر ہوگا تو صحیح بات کرو گے نا اگر دل میں ڈر ہی نہ ہوگا میں نے تو طلاق ہی نہیں دی بات شہو ایسے لوڑ رہے شور کر رہی ہے میں نے طلاق دی ہی نہیں ہے یا کہہ گا جناب میں تو اس وقت رشے میں تھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے آ جاتے ہیں نا مطلب پوچھنے کے لیے جی اس نے حالت نشے میں طلاق دی ہے اور وہ بچانا نشے میں تھا پھر نشے میں اس کو عربی کا لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا وہ تو نشے میں تھا طلاق کا لفظ تو عربی لفظ ہے یہ اردو کا لفظ تو ہے نہیں نہ ہنڈی کا لفظ ہے نہ بنگالی کی دبان کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ کیسے یاد رہ گیا نشے کو معنی ہے اس نے ہوش سے طلاق دی ہے اب بہنیں بنا رہا ہے کبھی آپ کے کہنے ہیں جناب میں غصرے میں تھا اور آگ بگولہ ہو گیا تھا پاگل تو غصرے میں بندہ طلاق دیتا ہے محبت میں بھی کبھی طلاق دیتا ہے اس لیے حضور نے فرما دیا تین جیدیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کی مزاق بھی حقیقت ہے وہ کہے جی میں تو مزاق کر رہا تھا اسلام کہتے ہیں شاہ ہم نے تمہارے لیے ایک انسان کو تیرا قیدی بنا دیا حلال کر دیا تو مزاق کرتے ہیں اس سے اور مزاق کا تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہم تو ڈرامے میں کام کر رہے تھے میاں بیوی تھے کردار تھا اس میں ہمیں ایک طلاق دینی تھی وہ جناب ہو گئی طلاق کیوں بیوی بھی تیری تھی خاون بھی تو تھا نام کوئی آخر بندہ تو وہی تھا نا اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کہہ وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اپنے رب سے دعا کہ وہ تمہارے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تمہارے اندر باہر کو جانتا ہے یہ نہ کیا کرو کہ بعد لوگ جائیں نا کچھ ہمارے نئے نئے پڑھے لکھے مولوی جو ہوتے ہیں وہ بیوی سے جھگڑا ہونا جی طلاق دے دیتے ہیں اچھا دو میں اٹھی لیکھا کہ تین مہینے میں عدت ختم ہونے والی ہے رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی لٹکا ہے رکھا مُعَلَّقَتٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان وزمین کے درمیان بیچاری لٹک رہتا ہے سن میں نا نہ کرو اَتْتَلَاكُمَرَّتَانِ فَإِمْسَاقُنْ بِمَعْرُوفَنْ اَوْتَسْرِيْهُنْ بِمْتَسْرِيْهُنْ یہ رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھو چھوڑنا ہے عزت کے ساتھ چھوڑ اہلِ طلاق نہ دو دینا ہے وقت پہ دو طلاق کے بعد بھی دشمن نہ بنو ایک دوسرے کا احترام کرو اس لیے پرانے پاک نے سب سے بڑا ہمیں حکم یہی دیا ہے اللہ اس میں چلنے کی ہمیں توفیق دے کہتے دی کہ رزق کی تلاش کے لیے کسی نے شیطانی عمل کر کے میرا رزق بند کر دیا ہے یہ کفر ہے عقیدہ رکھنا رزق بند کرنا کھولنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی شیطانی عمل کے پاس نہیں اللہ یبسط الرزق قرمئی شاہ و یقدر یہ ہوتا ہے بڑے بڑے ملک ہیں دیکھو گھاٹے میں آگے برباد ہو گئے بڑے بڑے بینک ہیں دیوالیا ہو گئے تو ان کو کسے نے بند کیا ہے کیے ہوتے رہتے ہیں باقی رزق کے لیے سب سے افضل عمل جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتوب الی اگر تم انشاءاللہ رزانہ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جتنا ہم پڑھ سکتے ہو پڑھو تو ایسے اللہ کی رامہ سے ہاتھ میں جنے سر سوگتا ہے اگر آدمی کا سطر کھل جائے وضو نہیں ختم ہوتا چھادر گر جائے وضو بھی گر گیا یہ اچھی بات ہے بھئی کہتے ہیں کہ ہنفی مسلک میں عورتوں کو جنادہ پہنے کی اجازت ہے بالکل اجازت ہے یہ کس نے کہا ہے کہ ہنفی کہتے ہیں عورت جنادہ نہ پڑھے اللہ کے بندے مسئلہ خود نہیں سمجھتے اعتراض امہ ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں اب کیا کرے آنے مسئلہ یہ ہے عورت پہ جنادہ پڑھنا لازم نہیں ہے یعنی عورت گھر میں ہے اس کا باپ مر گیا بھائی مر گیا اب جنادہ کا آبی نہ آئے جنادہ پڑھنے کے لیے نہ کبرستان میں جائے وہ منع ہے لیکن اگر عورت نماض پڑھنے ہے یہ ویسے کچھ جنادہ کھڑا ہو گیا تو جب نماض پڑھی ہے جنادہ بھی پڑھے گی وہ جنادہ پڑھنے تو نہیں آئی تھی وہ تو مغرب کی نماض پڑھنے آئی تھی وہ تو عشاء کی نماض پڑھنے آگے آگے جنادہ آگے آگے تو پڑھے گی میں جاننا چاہتا نظر لگتی ہے بالکل لگتی ہے نظر حق ہے بالکل لگتی ہے نظر اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقا کہ اے میرے بیٹے جب مصر میں جاؤ نا ایک دروازے سے نا جانا کیوں گیارہ شہزادے جب جائیں گے تو نظر سے لگ نہیں لگنی ہے نا کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے وہ نظر سے بچانے کے لیے کہا ہے علاج یہ ہے اگر تمہیں پتہ ہے کہ اس بلے کی نظر لگی ہے تو اس کو کہو کسی برطن میں کھڑے ہو کے غصر کرے وہی پانی نظر والے پہ ڈال دو ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے اور اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر علاج جو ہے آخری آیات جو ہے نا قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس آیت القرصی اور اسی طرح صورت والقلم کی آخری آیت وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْلِقُونَكَ بِأَفْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ آخر تک یہ پڑھ کے دم کریں کوئی دوسرا دم کرے وہ خود دم کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اثرات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں نظر ہے اچھا بعض لوگ اللہ محافظ کریں اس میں بڑے خطرناک حد تک مبتلا ہوتے ہیں وہ تو کسی چیز کو دیکھے مجھ دیکھا تو گیا اگرہ غریب بچارہ اللہ تعالیٰ معافظ ہمارے علاقے میں ایک بستی کی ابھی ہے وہ پوری بستی والے نظر لگاتے ہیں ان کے ہر بندہ جو ہے نا اللہ دشمن کو بھی صاحب نے نالا ہے آیت وزن جو گیا بچارہ اچھا وہ آپ ازمینی چھوڑتے ہیں ایک دن جو آ رہا تھا گھوڑے پر تو اس کا رشتدار سکھا کہا ہے سوالنا گھوڑا گھوڑا ہے جنب گرا اسی وقت گیا ختم وہ بھی انتدار میں تھا وہ ایک دن بھینس لے کے آ رہے کہا ہے یار بھینس تو نیلی کی ہے وہ بھینس بھی مر گئی اور نے کہا تم نے گھوڑا مارا تھا یہ بدلہ ہو گیا انداخیہ رکھنا اچھا علاج یہ ہے جس بندے کی نظر لگتی ہونا اس کو عادت بنا لے کہ جب کسی بھی نظر پڑے فرن کہہ سبحان اللہ یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا تمہیں پتا ہوگی اس بندے کی نظر لگتی آ رہا ہے اللہ اکبر تو کبھی نہیں لگے گی یہ مرضی الٹا بھی لٹک دیا کچھ نہیں ہوگا حضور کو نظر لگانے کے لئے کافروں نے ایک خاص آدمی بلایا تھا وہ ساتھ دن بکھا رہا حضور پاہ کو نظر لگانے کے لئے چونکہ بوکھے کی دیادہ لڑتی ہے بوکھا بٹینا دیادہ لڑتا ہے تو بہرحال اللہ نے حفاظت کی نظر حق ہے بچنے کی کوشش کیا کرو دیکھو اسی لیے آپ کو دیکھا ہے آپ نے کسی کا بچہ دیکھیں گے کسی کا کپڑا دیکھیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تاکہ کبھی نظر کسی کی گاڑی دیکھیں گے سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ بارکنک اللہ بحفظنک ہمارے اے سبحانی کا لبرگیا اگرہ تو گیا بچنے میں یہ تو اللہ کا عذاب ہیں چلتے پھر سے ہوئے ان کا علاج یہ ہے ان کو دیکھو تو فول کہو لا حول ولا قوة الا باللہ الالی لدیم بھونک مار دو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کا نام لے لو کچھ بھی ہے اللہ اکبر یہ اللہ اکبر علیک کوئی بھی اللہ کا کوئی نام لے بھر اس کی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ ما اللہ اعلم ربنا تقبل منا انتا الصمیق العلیم تبع لینا انتا انتا الطواب الرحیم اللہ مفرد ہم المهمومین نفس کر بالمطروبین رقض الدین عن المدینین وشخنا وشخ مرضانا وبرد المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة فقنا عذاب النار صل اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا بحمد وعلا آله وصحبه اجمعی سیدنا بھدتا jeter سیدنا بھدتا jeter موجود سیدنا بھدتا jeter